بولٹر میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ چترال کے علاقے کیلاش میں پاک افغان سرد پر دہشتگردوں کی جانب سے دو فوجی چوکیوں پر حملہ کیا گیا فائرنگ کے تبالے میں پاک فوج کے چار بہادر جوان بھی شہید ہوئے ہیں چترال گلگت بلتیستان کے قریب ہی ایریا ہے چترال جہاں پہ ٹی ٹی پی نے اٹیک کیا اور ایک پورے ویلیج کو کیپچر کرنے کی کوشش کی گئی چترال میں ٹالبان کی طرف سے ایک حملہ ہوا ہے اور وہ حملہ کافی شدید ہے بہتر نہیں ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو کیا پاکستان زیادہ دیر سروائیو کر پائے گا بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور حملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دو چار لوگ آ کے اور وہ کچھ انہوں نے کیا جو نورملی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اس طرح کی ارگنائزیشن کا یہ ایک پروپر ارگنائز اٹیک تھا کوئی ایک دو چار پانچ حملہ آور نہیں تھے جنہوں نے حملہ کیا بلکہ سینکڑوں کی اتعداد میں جو ہیں وہ حملہ کرنے والے تھے یہ کلیم کرتے ہیں کہ بارہ لوگ ہم نے مارے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ بارہ اس میں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اڑایا ان کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ہو سکتا ہے سو دیر سو یا دو سو بندہ انہوں نے یہ اٹیک کیا ہو جو حالات ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر پاکستان اور افغانستان کے بیچ کہیں کوئی جنگ نہ شروع ہو جائے تو سینکڑوں کی اتعداد میں طالبان نے حملہ کیا ہے چترال پر جے ہن دوستو ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے بدھوار کو پاکستان کے خیبر پکتونبہ پرانت کے چترال زلے میں بڑے پیمانے پر سین نے آکرمن شروع کیا اس آتنگ کی سنگٹھن نے کتھت طور پر شیطر کے کئی گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے اس حملے میں کئی پاکستانی سرکشہ کرمی بھی مارے گئے ہیں ٹی ٹی پی کو پاکستان ٹالیبان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ٹی ٹی پی کے ایک پرمک کمانڈر نے کہا ٹی ٹی پی نے چترال زلے میں ایک آپریشن شروع کیا ہے اور بھیبن گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے یہ آج صبح چار بجے شروع ہوا ہم تصویریں ساجہ کریں گے ورطمان میں ہمارے پاس خراب انٹرنیٹ ہے تازہ حملے پاکستانی سینہ کے لیے نئی مسئیبت لے کر آئے ہیں چترال پر قبضہ کرنے پر تحریک تالیبان کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چترال میں ہزاروں ٹی ٹی پی آتنکوادی تینات ہیں اور پچھلے دو دنوں سے تیور جھڑپیں چل رہی ہیں ریپورٹوں سے سنکیت ملتا ہے کہ ٹی ٹی پی دوارہ نبی سے ادھک پاکستانی سینہ کے جوانوں کا اپھرنگ بھی کر لیا گیا ہے حملوں میں گیارہ سینک مارے گئے وہیں چالیس سے ادھک سینک غائل ہوئے ہیں وہیں پاکستانی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بدوار کو اس نے چترال زلے کے کلچ چھیتر میں بڑے آتنک کی حملے کو ویفل کر دیا پاکستان سینہ کی میڈیا ونگ کے انسار گولہ باری کے دوران کم سے کم بارہ آتنکوادی مارے گئے جبکہ چار پاکستانی سینک شہید ہو گئے آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بڑھتے خطرے کے ماحول کے کارن سرکشہ پہلے سے ہی ہائیلٹ پر تھی حالانکہ ٹی ٹی پی نے گیارہ پاکستانی سینکوں کی ہتیا کا دعویٰ کیا ہے وہیں پاکستانی سینہ نے چار سینکوں کے مارے جانے کی پسٹی کی ہے آتنکی سنگٹن نے کہا پاکستانی سینہ ایک بار فرس سے فیل ثابت ہوئی ہے اور اسی وجہ سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان کی زمین کا استعمال حملے کے لیے کیا ہے پاکستانی سینہ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لڑا کے چترال میں فیلے ہوئے ہیں آتنکیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ابھیان چترال کے لوگوں کی مانگ پر شروع ہوا ہے آتنکیوں کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان کی طرح پاکستان میں شریعہ قانون لاغو کریں گے اس ابھیان کے دوران انہیں چترال کے لوگوں کا پورا سمرتن ملنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ لوگ پاکستان کی انیائز سے اُب گئے ہیں اور وہ پاکستان کے انعے علاقوں میں بھی اسی طرح سے سفلہ بھیان کے چلانے کی مانگ کر رہے ہیں اس قبر پر پاکستانی میڈیا کا کیا ریکشن ہے آئیے دیکھتے ہیں ابھی چترال میں خبر آ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی نے اٹیک کی ہے افغانستان کی طرف سے جو خبریں وغیرہ آتی ہیں یا ہمارے ریلیشن رہتے ہیں ٹی ٹی پی نے اٹیک یا پورے ایک ایریے کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے ایک طرف مہنگائی دوسری طرف سکیوٹیک آئی شو کیا کہیں گے کون ذمہ دار ہے جناب صدی سے بات ہماری گورنمنٹ کے اپنی پالیسی نہیں صحیح ہے اگر ہماری اپنی پالیسی ٹھیک ہو تو جتنے بھی برون مالک ہیں جو ہمارے مسائے دار ہیں ہمارے ساتھ تعلق اچھا رکھنے کی کوشش کریں گے اس چیز سے تو میں گری کرتا ہوں گے بھائی اگر ہم حد کو بہتر کریں گے تو کوئی بھی کنٹری ہے چاہے وہ نیبر کنٹری ہو یا ساتھ سمندر پار ہو وہ مجبور ہوگا ہمارے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے میں آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے جو اس چاہم سیچویشن بنی ہے ہمارے نہ تو اسلامی کنٹریز کے ساتھ دوسری کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو رہے ہیں نہ ہی دوسرے کنٹریز کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو رہے ہیں پہلے تو یہ ہمارا حکمانہ نیک نہیں ہے کم ہر حکمانہ پائن سالوں نہ چاہیے جو بھی آتا ہے کافی سالوں سے یہی چاہ رہا ہے کوئی دو سال ہے کوئی تین سال ہے کوئی باہر گیا وہ واپس ہی نہیں آیا ایسے ہی ہے اس لیے پہلے ہمارا حکمانہ نیک لیکشن ہونے چاہیے سب سے پہلے جو ہمیں انٹرنیشن میں خبر ملی ہمارے لوگ ملکوں لوگ غریب کہتے ہیں ہر لیا سے دو نمبر کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں بڑی سی وضاہت ہمیں دینی پڑے گی لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خود سودا ہوننا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا مین کردار یہ ہوگا ہمارا حکمانہ نیکو حکمانہ نیکو یعنی کوئی بھی لیڈر آئے جس کی بھی گورنمنٹ آئے وہ کم اپنا ٹائم پورا کرے اپنا ٹائم جیسے کہ اگر نیبر کی بات کریں وہاں پہ گورنمنٹ رہتی شدیسی وجہ سے وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں انڈیا کی بات کریں بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ ہمارے الیکشن ہی نہیں ہو رہے ٹھیک ہے کتنے جدو جائد ہوئی ہے سال سے سنوڑا الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں اب ہمارے اس ٹائم مزیری آزام کا کوئی والی وارس نہیں ہے پتہ نہیں ہے آپ سے بھی بات کریں گے میرے بھائی آپ نے خبر سنی جو جس کے اوپر ہم کوریج کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس کا ذیمہ دار کون ہے جو پاکستان کی اس ٹائم حالت ہے کون ہم خود ذیمہ دار ہیں یا باہر سے سازیش ہو رہی ہے امریکہ کروا رہا ہے جی جیسا کہ مومن بھائی انہیں کہے ٹھیک ہے ہمارے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے حکمران ہی نہیں ٹھیک کوئی باہر جا رہا ہے کوئی واپس آ رہا ہے تو ان کو فرصت ہی نہیں ہے کہ اپنے پاکستان میں جو ہے نا حالات ان کو بہتر کر سکیں ٹھیک ہے ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ حالات کو بہتر کر سکیں ٹھیک ہے اچھا آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ مطلب ہمیشہ ہے کہ یہ بھی کنسپٹ دیا جاتا ہے آپ ساتھ ساتھ گولہ بھی کھا سکتے ہیں یہ بھی کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ بھئی جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے انڈیا جونس ہے یہ سادش کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی دوسرا کنٹری ہمارے خلاف سادش کرے گا یا ہم خود ہی اس کے ذیمہ دار ہیں ہم خود ہی اس چیز کے ذیمہ دار ہیں کیونکہ ہماری جتنے بھی اوپر اپ لیول پر جتنے بھی لوگ ہیں اس ہر انسان کو اپنی صرف شیڑ کی پڑھی ہے کہ میرا نام صرف اوپر آج ہے نیچے جتنے بھی ہم ہم جیسے بھائی لوگ ہیں نیچے ہم آپس میں لار جگر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کے لیے لیکن جو اوپر ہیں نیچے لوگوں کے ساتھ جتنے بھی زیادت اور زیادتیاں ہو رہی ہیں یونیٹین ہی ہمارے میں آ رہی اتفاق نان کی ٹی ٹی پی کے جس طرح کے ٹیکس چل رہے ہیں چترال کی بات کریں گے کے پی کے کی بات کریں گے جو خاص آپ کا علاقہ ہے کیا کہیں گے آپ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ایک دم سے زیادہ نیوز آنی شروع ہوئی ہیں نہ صرف پاکستانی میڈیا میں بلکہ انڈین میڈیا سے بھی تو یہ جس قسم کے اٹیکس چل رہے ہیں آپ کے خیال سے یہ کنٹرول کر پائیں گے اور اچانک سے یہ بڑھ گئے یا یہ پہلے سے ہی ایسے تھے اور نیوز میں نہیں آیا تھا دیکھیں اگر ہم اس نیوز کی بات کریں تو یہ آج میں نے کافی سارا میڈیا ٹرٹولا ہے صرف یہ رات کو کچھ ٹکر وغیرہ چلے پاکستانی میڈیا پہ ایون بی بی سی اردو پہ بھی اس حوالے سے بھی سٹوری نہیں ہے کیونکہ تھوڑا سا لیٹ آتی ہے تو شاید اس وجہ سے انگلیش میڈیا جو پاکستان کا ہے پرنٹ کی بات کا تو وہاں پہ رائٹرز نے بھی اس کو بلکل ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے باقی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اے اپ ٹی وغیرہ ان سب نے اس کو مین ہیڈ لائنز میں رکھا ہے اس اشو کو کیونکہ یہ صرف چترال کا انسیڈنٹ نہیں ہے گزشتہ دن ترخم پہ بھی مطلب ایکسچینج آف فائر ہوا دونوں سائٹ سے افغانستان کے جو افغان طالبان ہے وہاں پر اور باکستانی پہنچ کی طرف سے اور کافی دیر یہ فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا گنٹوں کے حساب سے خیر کوئی کجولٹی کیوں خبر تو نہیں آئی کہتے ہیں چھوٹے مہوں کے شاید کوئی انجریز ہوئی ہیں دونوں سائٹس پہ لیکن کیونکہ ترخم بارڈر آپ کا مین کروسنگ پوائنٹ ہے مطلب آپ اس طرح لے لیجئے گا کہ جس طریقے سے آپ اسلام آباد کا جو کوئی بڑا شاپنگ مال ہو یا کوئی مین روڈ ہو جہاں پہ بڑا رش لگا رہتا ہے سیم لائک دیٹ ترخم کے اوپر ہے یہ لوگوں نے نہیں دیکھا ان کو لگتا ہے کہ شاید ترخم ایک ایسے ہی ویسے ہی کوئی ویران قسم کا اجار قسم کا علاقہ ہوگا ایسا بالکل بھی نہیں وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا رش رہتا ہے دونوں سائٹس پہ لمبی لمبی لائنیں گاڑیوں کی رگی ہوتی ہیں تین تین چار چار کلومیٹرز تک آپ کو دونوں سائٹس پہ یہ بڑے پریلرز نظر آئیں گے تو اس لئے اس کے ساتھ دو دو تین تین لوگ وہ ہوتے ہیں اور جو کراس کر رہے ہوتے ہیں وہ الگ ہیں تو یہ مین کراسنگ پوائنٹ کے اوپر فائر ہوا اور چک پوسٹ کے حوالے سے ان کا مسئلہ تھا پاکستان کا یہ تھا کہ یہ آپ ہمارے ایریا میں چک پوسٹیں بنا رہے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں ہمارا اپنا علاقہ ہے اور یہ پہلی رفعہ نہیں ہے چک پوسٹ کے اوپر اس سے پہلے بھی ہمارا بہت جہاں پہ ہماری فینسنگ کروائی گئی ہے کچھ ایریا ابھی بھی رہتا ہے سکوی بن ایٹی پلس پرسنٹ ایریا جو ہے وہ پورا بارڈر جو جس کو کہا جاتا ہے لیکن وہاں پہ وہ لوگ آتے تھے اور اس کو وہ کار پھینکتے تھے کہتے تھے یہ ہمارے علاقے کے اندر آپ لوگوں نے ہمارا ایریا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے فینسنگ کروائی تو وہاں پہ بھی تو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا ریاکشن تالیبان دوارہ پاکستان پر کیے گئے حملوں پر آپ کی رائے میں کیا کبھی پاکستان سے دہشتگردی ختم ہو پائے گی یا پھر نہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور لکھیں ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جاہند موسیقی